دوستو آج کل جو یہ حالات چل رہے ہیں بیماری اتنی زیادہ پھیل رہی ہے کرونا پھیل رہا ہے ہر طرف اور مطلب اتنی زیادہ کیجولٹیز ہو رہی ہیں اس سب کو لے کے من بہت دکھی ہے اور آپ سب کے لیے مطلب دعا کرتا رہتا ہوں ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس سے مطلب سیف رہے ہیں اور جلدی سے بیماری ختم ہو اور کیونکہ کافی زیادہ انزائیٹی بھی اب ہونے لگی ہے بہرحال آپ سب کے لیے دعا ہے اور ایک دوسرے کی جتنی مدد ہو سکے آپ لوگ کریں اپنے سے جو بھی ہو سکے کوئی ویسے مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم لوگوں کو دلاسہ پوزیٹیو ٹھنکنگ اور ہمت بڑھانے کا کام ہی کر سکتے ہیں اور مولا علی کا بھی یہ کہنا ہے کہ مطلب انزائیٹی میں ہی اور برے وقت میں ہی ہمارا پتا چلتا ہے کہ ہم کتنا اچھا اس سے لڑتے ہیں اچھا وقت بھی آتا ہے اس کے بعد تو بس کیونکہ حالات ایسے ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا اس کے بارے میں میں نے بولا تو آج کا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں کی کیٹوسیز کے بارے میں کافی پینڈنگ ٹاپک ہے اور بہت ٹائم سے میں سوچ رہا تھا اس کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے پریونشن اور ٹریٹمنٹ اس سے ہم مطلب کیسے اپنی کاؤ اس کو بچا سکتے ہیں زیادہ تر جو کیٹوسیز کی پرابلم زیادہ تر جو کیٹوسیز کی پرابلم آتی ہے وہ ہائی ہیلڈنگ کاؤز میں آتی ہے جو زیادہ دودھ دیتی ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم اسے مطلب تھوڑا سا اس کا میکنیزم سمجھیں گے کی ہوتی کیوں ہے اور اس کے بعد اس کا پریونشن اور ٹریٹمنٹ بھی دیکھیں گے تو ایک بات ایک بہت بیسک بات ہے کاؤ کی جو فیزیولوجی ہوتی ہے یا یہ کہیں کہ اس کی جو نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ایک تھمرول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریومیننٹس ہوتے ہیں میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا جس میں ڈیری نیوٹریشن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا تو ریومیننٹس کے اندر فور سٹمکس ہوتے ہیں اور یہ فائبر کو ڈائجسٹ کرتے ہیں تو فائبر جو ہے وہ وی ایف ایز بناتے ہیں مطلب وولیٹائل فیٹی ایسیڈ تو ہم ہیومنس ہیں جیسے یا جو سٹمک انیملس ہیں جیسے ڈاغس ہیں کیٹس ہیں یا کچھ بھی ہیں وہ لوگ تو کیا کرتے ہیں گلوکوز کو ایز ای انرجی سورس یوٹیلائز کرتے ہیں لیکن جو ریومیننٹس ہوتے ہیں ان کے اندر وی ایف ای استعمال ہوتے ہیں اور وی ایف ای ریومین کے اندر بنتے ہیں تو جو گلوکوز کا کنسنٹریشن ہوتا ہے بلڈ میں ہمارے اندر وہ لگ بگ ایک سو بیس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہوتا ہے یہی گلوکوز اگر ریومیننٹس میں دیکھیں گائے بھیس بگری وغیرہ میں اگر دیکھیں تو یہ فورٹی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے تو اس کے اس میں کیونکہ یہ گلوکوز کو ایبزورب تو کرتے نہیں کرتے وی ای فیز کو ایبزورب ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے مطلب جو بھی گلوکوز یہ بنتا ہے یہ انیمل کے لیور کے اندر بنتا ہے تو لیور کے اندر جب بن رہا ہے تو اس کے لیے کچھ راو میٹیریل بھی چاہیے تو یہ سارا کا سارا جو کھیل ہوتا ہے مطلب کیٹوسیز کا یہ گلوکوز کے بننے اور یوٹیلائزیشن کے اردگرد بھومتا ہے اور اس میں لیور کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس پریزنٹیشن کو تو ایسیٹونویمیا جسے کیٹوسیز بھی کہتے ہیں یا سلو فیور بھی کہا جاتا ہے یہ ہائی ایلڈنگ جو کاؤز ہوتی ہیں جو بہت زیادہ دودھ پروڈیوز کرتی ہیں لگ بگ پچیس لیٹر یا تیس لیٹر یا اس سے بھی زیادہ پچاس لیٹر ان میں یہ کافی دیکھنے کو ملتا ہے دو طریقے کا کیٹوسیز ہوتا ہے ایک کلینیکل ہوتا ہے جس میں یہ دیکھ جاتا ہے ہمیں کہ انیمل بیمار ہے اور ایک سب کلینیکل ہوتا ہے جس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ انیمل بیمار ہے یا وہ مطلب اور اس کا جو جو فنکشننگ ہوتی ہے باڈی کی اس کا پروڈکشن ہوتا ہے وہ اس میں ہمپر ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ بیمار ہے یا نہیں ہے کیٹوسیز میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے اگر انیمل آپ کا بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے کیٹوسیز کے دوران آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیٹوسیز ہے تو آپ کو بہت جلدی اس میں کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر وہ ایک بار بیٹھ گیا ہے اور زیادہ ٹائم اسے نکل جاتا ہے بیٹھے بیٹھے تو اس کا کھڑا کرنا ہمیں بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مطلب ڈاؤن کاو سنڈروم بھی کہتے ہیں اسے کی وہ ڈی سی ایس کی کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے پھر اگر آپ اس کی کیٹوسیز صحیح بھی کر دینا تو وہ کھڑا نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ وہ اپنی مسلز ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے اس میں تو کیٹوسیز اس کا خیال اس بات کو لے کے بھی کرنا ہے کی اگر اینیمل ہمارا بیٹھ نہ پائے اگر بیٹھ بھی گیا ہے تو اسے آپ ہلاتے ڈلاتے رہیں تاکہ وہ ایک جنگہ اپنی پسر نہ جائے ہے نا تو اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کی ارلی ٹریٹمنٹ ہم اپنے اینیمل کو دے دیں تو یہ جو بیماری ہے پرٹیکلر جسے ہم کیٹوسیز کہتے ہیں یا پھر اس سے ایک جڑی بھی اور بیماری ہوتی ہے ایک فیٹی لیور سنڈروم جس میں لیور جو ہے وہ اس کے اندر فیٹ بھر جاتا ہے تو یہ آپس میں مطلب ایک دوسرے میں ایک دوسری جیسی بیماری ہیں مطلب ایک ہی ان کی ایٹیولوجی ہوتی ہے لیکن انہیں ڈسکس الگ الگ کیا جاتا ہے تو وہ بھی ہم مطلب بعد میں دیکھیں گے تو یہ دونوں بیماریاں ایک ہی مطلب اس سے ہوتی ہیں ان کا کا ایک ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا نا انیمل کی بائیو کیمسٹری سمجھنی پڑتی ہے جو اس کے اندر میٹابولیزم ہو رہا ہے کاؤ کے اندر وہ کیسے ہوتا ہے تو جب ہم ہائی کارب فیڈ دے دیں ہائی کارب فیڈ کا مطلب ہے کاربو ہائیڈریٹ سیلولوز بھی ہے جو فائیبر میں جا رہا ہے اور کاربو ہائیڈریٹ سٹارچ بھی ہے جو کی اسے مکہ گے ہوں یا جو یا باجرا یا جو بھی کچھ گرین آپ اسے دے رہے ہیں فیڈ کے اندر اس سے جو ملتا ہے وہ سٹارچ ہوتا ہے تو جب ہم ہائی سٹارچ ڈائیٹ دے دیں ہیں انیمل کے اندر تو وہ اس کے ریومن میں جاتی ہے اگر کارن ہم کھائیں گے یا سمپل اسٹمک انیمل کھاتے ہیں تو کارن ڈائیجسٹ ہوتا ہے اس کے اندر سٹارچ ہوتا ہے یہ ڈائیجسٹ ہو کے سیدھا گلوکوز بنا لیتا ہے ہمارے اندر لیکن جب یہ ریومن میں جاتا ہے تو یہ بیسیکلی پروپیونیڈ بناتا ہے اسے آپ یاد رکھیں یہ کیا بناتا ہے پروپیونیڈ بناتا ہے پروپیونیڈ لیور کے اندر جاتا ہے اس سے پھر گلوکوز بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہم انیمل کو کیا کیا چیزیں دیتے ہیں ایک تو ہم اسے فائبر دیتے ہیں اپنے انیمل کو اور ایک اسے کنسنٹریٹ دیتے ہیں گرین وغیرہ جو دی جاتی ہیں فائبر سے ان دونوں چیزوں سے VFA بنتے ہیں ولٹائل فیٹی ایسیڈ تو VFA تین طریقے کیا ہوتے ہیں اگر فائبر سے بن رہے ہیں تو وہ ایسیٹیڈ بنتا ہے اور بیوٹائیریڈ بنتا ہے کنسنٹریٹ سے جو بنتے ہیں وہ کیا بنتا ہے پروپیونیڈ بنتا ہے تو یہ دو چیزیں اس سے بنتی ہیں کنسنٹریٹ مطلب کنسنٹریٹ کا مطلب کیا ہے کارن ویڈ بارلے وغیرہ ہی ہے تو اس سے پروپیونیڈ بنتا ہے باقی سے ایسیٹائیڈ ایسیٹیٹ اور بیوٹائیڈ بنتے ہیں تو جو مین فنکشن ہوتا ہے گلوکوز کا اینیمل کی باڈی کے اندر وہ ملک سنثیس کا ہوتا ہے مطلب گلوکوز سے دودھ بنتا ہے ڈائریکلی اب یہ دودھ کیسے بنتا ہے گلوکوز کیا کرتا ہے گلوکوز لیکٹوز بناتا ہے اندر جا کے لیکٹوز جو ہوتی ہے وہ ملک شوگر ہوتی ہے تو لیکٹوز دو سے مل کے بنتی ایک گلوکوز ہوتا ہے اس میں مولیکیول اور ایک گلوکوز ہوتا ہے تو یہ جو گلوکوز ہوتا ہے یہ بھی گلوکوز سے ہی بنتا ہے تو لیکٹوز تب تک نہیں بن سکتی ہے جب تک گلوکوز نہ ہو اور بینا لیکٹوز کے ملک سنثیس bleiben نہیں ہوسکتی دودھ نہیں بن سکتا انفیکٹ ہوتا کیا ہے کیاکہ میں لیکٹوز جو ہے نا اس کا اسموٹک ایفیکٹ ہوتا ہے کہ یہ دودھ کے اندر مان لو اگر چالیس گرام لیکٹوز ہے آپ کی تو یہ چالیس گرام ہی رہے گی اگر مان لو اٹیس گرام ہی یا پہنتیس گرام لیکٹوز اگر بن پاتی ہے تو دودھ کا والیوم گھٹ جائے گا مطلب دودھ مان لو پھر آٹھ سو ایمل ہی ہوگا آپ کے پاس تو یہ ریشو جو ہوتا ہے مطلب ایک کلو میں چار پرسنٹ کے قریب لیکٹوز ہوتی ہے کم زیادہ ہوتی ہے breed to breed vary کرتی ہے تو یہ اتنی رہے گی اگر بیالیس گرام ہوتی ہے تو اتنا ہی دودھ کا والیوم بڑھ جاتا ہے اگر یہ پچاس گرام ہوگی تو اتنا دودھ کا والیوم بڑھ جائے گا تو لیکٹوز بیسیکلی دودھ کے والیوم کو ڈیٹرمائن کرتی ہے جتنی زیادہ لیکٹوز ہوگی اتنا دودھ کا والیوم بڑھے گا مطلب ایک لیمٹ میں جتنا وہ بڑھ سکتا ہوگا تو جو گلوکوز ہے یہ ایک ریٹ لیمٹنگ فیکٹر ہوتا ہے اگر گلوکوز کم ہو جائے گی تو دودھ بننا اندر بند ہو جائے گا دودھ بنے گا ہی نہیں تو ملک پروڈکشن کے لیے ہمیں ریگولر سپلائی چاہیے ہوتی ہے گلوکوز کی تو ریٹ کس در سے گلوکوز ایو لیبل ہو رہی ہے بلڈ کے اندر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دودھ کتنا بنے گا مطلب اڈر کو کتنی گلوکوز مل لی ہے اس سے ڈیپینڈ کرے گا کہ دودھ کا پروڈکشن کتنا ہوگا تو جو انفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ بوڈی کا انرجی سٹیٹس پتہ لگانے کے لیے کاؤ کی جو انرجی سٹیٹس ہوتا ہے اسے پتہ لگانے کے لیے میٹابولک پروفائلنگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر بلڈ گلوکوز کو دیکھا جاتا ہے کاؤز کے ان کے اندر بلڈ گلوکوز کتنا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کی لیور کتنا کام کر رہا ہے یا دودھ بنانے میں کتنا مطلب سٹرین اس کے اوپر پروڈیوز ہو رہا ہے تو آپ کا پروپیونیٹ کا جو ایک کام ہوتا ہے main کام ہوتا ہے وہ کیا ہے لیور کے اندر جا کے گلوکوز بنانا ایک اور بھی کام ہوتا ہے پروپیونیٹ کا جسے سیکنڈ فنکشن بھی کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے involvement in fat metabolism جو fat کا metabolism ہوتا ہے وہ بھی بینہ پروپیونیٹ کے پوری اچھی طریقے سے پورا مکمل نہیں ہو سکتا اگر پروپیونیٹ available نہ ہو تو سیکنڈ فنکشن جو پروپیونیٹ کا ہوتا ہے وہ fat کے metabolism میں اس کا involvement ہوتا ہے یا more precisely اگر اس بات کو ہم کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ release of useful energy مطلب جو fat سے energy release ہوتی ہے وہ بینہ پروپیونیٹ کے مطلب possible نہیں ہے پورا fat utilize نہیں ہوگا کچھ بچا رہا جائے گا اس کا part اگر پروپیونیٹ نہیں ہوگا ادھورا ہی fat utilize ہوگا تو یہ energy metabolism کاو کا ہم نے یہاں پر دیکھا تو پروپیونیٹ کا آپ کو اس میں function سمجھ آیا ہوگا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ ایک diagram بنا ہوا ہے ایک flow chart ہے تو fat جو ہوتا ہے یہ اپنے store میں جمع رہتا ہے in the form of triglycerides fat کا جو storage form وہ triglyceride ہے اس میں کیسے رہتا ہے ایک glycerol کا molecule ہوتا ہے اس طریقے سے ایسے رہتا ہے اس کے اوپر یہاں fatty acids جڑے رہتے ہیں ایسے کر کے تو یہ triglyceride کلاتا ہے try کا مطلب تین اور یہ fatty acids ہیں تینوں یہ جڑے رہتے ہیں یہ storage form ہے اور یہ glycerol ہے تو یہ اس کی storage form ہے fat کی جب یہاں سے fat store سے جب fat نکلتا ہے utilize ہونے کے لیے body میں energy ہونے کے لیے تو یہ یہاں پر attack ہوتا ہے اور fatty acid ٹوٹ کے blood میں آ جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے non esterified fatty acid یا nefa کہتے ہیں یہ nefa blood میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ blood میں جب آتا ہے تو یہ liver کے اندر جاتا ہے اب liver میں اس کے تین کام ہوتے ہیں یا تو یہ جا کے liver کا fat بن جائے اگر liver اسے utilize نہیں کر پا رہا کسی وجہ سے اس کے پاس اتنے factor نہیں ہے جو fat utilization میں help کرتے ہیں تو یہ liver کا part بن جاتا ہے اور liver کے اندر جمع ہو جاتا ہے جس fatty liver ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہوتا یہ utilize ہونے لگتا ہے تو energy release کرتا ہے جب energy release کر چکا ہوتا ہے تو اس کا ایک buy product last میں بچتا ہے جو acetate کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو fat سے energy use use ہو گئی اور باقی acetate بچا اب acetate اگر propionate available ہے مطلب اچھی quantity میں کیونک propionate کیا glucose اور glucose سے کیا بن رہی ہے milk production ہو رہا اس کے بعد glucose کے بعد جو propionate available رہتا ہے acetate کے ساتھ ملتا ہے اور energy بناتا ہے اور carbon dioxide water بناتا یہ باہر نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر acetate کا جمع ہونا liver کے اندر یہ کافی important ایک factor ہوتا ایک fat سے بھی آرہا دوسرا کیا ہوتا ہے رومن کے اندر میں نے بتا fibrous food بناتا acetate بناتا acetate اور butyrate بھی liver کے اندر جا کے acetate مطلب acetate تو acetate مطلب ہے وہ تو اس کی concentration بڑھائی رہا بی acetate بھی acetate میں convert ہو جاتا ہے تو اگر acetate کا concentration بہت زیادہ ہو جائے اور اتنا propionate نہ مل پائے تو acetate excess میں کیا کرتا acetone بنا لیتا ہے جو کی پھر بعد میں چل کے ketone body کہلاتی ہے اسے ketone body کہتے ہیں تو یہ اگر acetone زیادہ بننے لگے acetate کے جمعہ ہونے سے تو وہ ketosis ہو جاتا ہے تو اسے اب تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں جیسے میں نے بتایا ابھی آپ کو triglaciride ہوتا fat جو ہوتا triglaciride کی form میں مطلب stored رہتا ہے body کے اندر جی triglaciride کی form ہے اس میں three long chain fatty acid ہوتے ہیں fatty acid کے اندر 18 carbon chain ہوتی ہے تو یہ chain ٹوٹتی ہے جاتا ہے یہ blood میں آ جاتا ہے blood سے پھر liver میں جاتا ہے اور وہاں جا کے metabolize ہوتا ہے تو یہ 18 carbon کی chain ہوتی ہے یہ 18 carbon کی chain ہوتی ہے تو یہ 2 carbon کر کے ٹوٹتا ہے 2 carbon کا acetate ہوتا یہ ٹوٹتا رہتا ہے اور تھوڑی بہت energy release کرتا اس کا جو molecule ہوتا ہے تو cow جو ہوتی ہے early lactation میں وہ کیونکہ زیادہ consume تو کر نہیں پاتی ہے اس کی بھوک نہیں ہوتی ہے دانہ چارہ کم کھاتی ہے ڈرائی میٹر انٹیک اس کا کم ہوتا ہے تو وہ اتنی energy consume نہیں کر پاتی اپنی ڈائیٹ سے جتنی اسے milk production کو sustain کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے یہ میں بات یہاں پہ کر رہا ہوں ملی high yielding cows کی ان کے اندر یہ problem زیادہ آتی ہے کیونکہ انہیں زیادہ energy کی requirement ہوتی ہے دودھ بنانے کے لیے تو جب ان کے اندر جو کم production والی cows ہوتی ان کے اندر بھی problem آتی جاتی ہے وہ ایک signal send کرتی ہے brain کو تو brain کیا کرتا ہے fat کے stores کو سے fat کو mobilize کرنا شروع کر دیتا ہے وہ کہتی مطلب signal جاتا ہے کہ ہمارے body کو energy کی ضرورت ہے ہمارے پاس glucose نہیں ہے vfa نہیں ہے ہمیں fat وہا سے آپ release کرو تو fat stores سے fat release ہونے لگتا fat break down ہوتا liver کے اندر fat deport کے اندر breakdown ہوتا نیف بنتے ہیں وہ blood کے اندر آتے اور وہاں سے liver میں چلے جاتے ہیں اب liver کا کام ہوتا ہے کہ fat کو کس طریقے سے utilize کرے گا اگر اس کے پاس پریاب سن سادن ہیں factors ہیں اسے utilize نیف تو وہاں پہ catalytic beta oxidation ہوتا ہے جو میں نے بتایا نا یہ 18 carbon fat ہے یہ دھیرے دھیرے کر کے ٹوٹتا ہے دو دو carbon کر کے ٹوٹتا رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کچھ energy نکلتی ہے اور باقی acetate جمع ہوتا رہتا ہے تو energy تو utilize کر لیتی ہے اب acetate کو آگے utilize ہونے کے لیے propionate کی requirement ہوتی ہے اگر propionate نہیں ہوگا تو acetate utilize نہیں ہو پائے گا کیونکہ اگر propionate ہوگا acetate اس کے ساتھ combine ہو کے energy بنا لے energy release ہو جائے اور co2 اور water نکل جائیں جو باہر excrete ہو جائیں اب یہ acetate کی بات ہوگئے کی acetate کس طریقے سے propionate کے ساتھ مل کے energy release کر دے گا اور سارا کا fat utilize ہو جائے اب rumen کے اندر جو fiber utilize ہو رہا acetate بنا رہا بنا رہا تو fat سے liver کے اندر acetate آئی رہا rumen سے بھی acetate آرہا بی بی جا کے indirectly acetate بناتا ہے liver کے اندر تو liver کے اندر جو acetate بن رہا ہے وہ propionate کی requirement کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے that further increases the requirement of propionate اب propionate ہمیں پتا ہے کہ propionate کس سے ملتا ہے صرف اور سٹار سے ملتا ہے تھوڑا بہت فائبر سے بھی آتا ہے لیکن اتنا نہیں آ پاتا ہے جو propionate کا main synthesis ہوتا ہے مکہ گہ گہ ہوتی ہیں ان سے ہوتا ہے تو propionate اتنا آنی رہا ہے کیونکہ animal اتنا consume نہیں کر رہا ہے انرجی اسے یا تو concentrate اتنا نہیں دیا جا رہا یا وہ خود نہیں لے رہا ہے انٹیک نہیں کر رہا ہے بیمار ہے کسی وجہ سے بھی propionate اس کی body میں نہیں پہنچ رہا ہے اور acetate وہاں جا جا کے جمع ہو رہا ہے liver کے اندر تو اگر cow underfed ہے کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس کی جو glucose ہے اس کی body کا وہ تو milk production بنانے میں utilize ہوتا رہتا ہے لیکن body energy generation کے لئے signal بھیجتی ہے fats release ہوتے ہیں اور وہ پھر نیفہ میں convert ہوتا ہے وہ acetate بنا لیتا ہے liver کے اندر جا کے اور جو propionate اگر present نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ acetate جمع ہونے لگتا ہے دو acetate کے molecule ملتے ہیں اور کیا بنا لیتے ہیں acetone بنا لیتے ہیں وہ acetone blood میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی کو مطلب وہ liver کے اندر تو بنتا acetone اس کے بعد وہ blood میں آ جاتا ہے تو اس condition کو acetone یمیا کہتے ہیں تو acetone کیا basically acetone ketone body ketone ایک functional group ہوتا ہے جیسے carboxleic acid aldehyde ketone group ہوتا ہے تو یہ ketone body کہلاتی ہے ٹھیک ہے acetone ایمیا ہی ketosis ہوتا ہے basically acetone کا زیادہ ماطرہ blood کے اندر وہ acetone ایمیا کہلاتی ہے تو acetone ہی کیا ketone body ہے جسے ketosis کہا جاتا ہے اب یہ کس ماطرہ ہے وہ کام ہے ٹھیک ہے یا پھر high fat mobilization fat کا mobilization بہت زیادہ ہو رہا ہے دوسری ketone body کون سی ہوتی ہیں acetone acetate وہ بھی acetic acid سے بنتی ہے beta hydroxy butyrate یہ بھی acetate سے ہی بنتی ہیں تو تین یہ ketone bodies بنتی ہیں acetone acetate beta hydroxy butyrate اور acetone جو metabolic profile test ہوتے ہیں mpt جنہیں کہا جاتا ہے اس کے اندر beta hydroxy butyrate کی value کو دیکھا جاتا ہے blood کے اندر animal کا energy status پتہ کرنے کے لئے جتنی زیادہ اس کی value ہوتی ہے اتنا زیادہ animal energy deficient مانا جاتا ہے اس کے اندر energy کی اتنی زیادہ deficiency اور energy کی deficiency ہے تو milk production پہ اس کا سیدھا سیدھا اثر پڑھتا اور milk production پہ پڑھتا ہی ہے animal کی immunity down ہو جاتی ہے mastitis metritis اور دنیا بھر کی cases اس میں دکھنے لگتے ہیں تو اس کی جو value ہے وہ 1400 millimol per liter beta hydroxy bitire rate اگر اس کی value ہے تو اس value پر اسے sub clinical ketosis consider کیا جاتا اور اس سے زیادہ جب اگر ہوتی ہے تو اسے ketosis مانا جاتا ہے اب اس کی clinical sign کیا ہے اچھا یہ ہوتا کب ہے animal کا جو graph ہوتا ہے دھیرے دھیرے بڑھتا ہے اور اس طریقے سے نیچے آجاتا ہے جیسے جیسے اس کی requirement بڑھتی ہے مطلب جو milk production ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے دھیرے دھیرے تو یہ لگ بھگ 6 to 8 week پر peak پہ آتا ہے تو جب اس کی energy requirement high ہوتی ہے یا 4 to 8 week پہ peak پہ آتا ہے مطلب اس کی energy requirement high ہوتی رہتی ہے تو اسے زیادہ starch کی اور سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اسے provide نہیں کریں گے تو ketosis کو show کرنے لگے گا cowing کے بعد لیکن کبھی energy اگر آپ نے dry cow کی condition میں مطلب جب dry تھی اور delivery ہونے والی تھی اس time بھی اگر آپ نے اس کی feeding نہیں کی ہے تو وہ cowing کے ترنت بات بھی ketosis کی condition میں چلی جاتی اور وہ والی condition بہت زیادہ serious ہوتی ہے کیونکہ اس میں fatty liver بھی generate ہو جاتا ہے اور اگر fatty liver ہے already اور آپ نے اس کی feeding بہت اچھی کرائی ہے یہ cow obese ہے مطلب وہ بہت زیادہ موٹی کافی matter کرتی ہے at the time of cowing تو وہ 3 کے لگ بھگ ہونی چاہیے at the time of cowing اگر 3 ہیں تو animal میں problem نہیں ہے نہ تو 2.75 سے کم ہو اور نہ 3.5 سے زیادہ ہو تو اس کے بیچ میں جو cows ہوتی ہیں وہ بہت اچھا perform کرتی ہیں چاہے وہ پروڈکشن لیول کتنا بھی ہو تو بہت زیادہ گائے کو موٹا تگڑا بھی نہیں کرنا اسے moderate اس میں رکھ نا ہے تو پہلا symptom جو ہوتا ہے ketosis کا وہ reduce feed intake جو اس کا feed ہوتا ہے وہ کم اسے کھانا کم کر دیتی ہے اور milk production پہ بہت برا اثر پڑھتا ہے مطلب اگدم سے milk production down ہو جاتا ہے کیونکہ glucose نہیں ہے تو lactose نہیں بنے گی تو milk production down ہو ہے اور animal selectively refuse کرتا ہے concentrate کو جو آپ اسے دانہ دیتے ہیں animal وہ نہیں کھاتا ہے اسے refuse کرنے لگے گا اسے ہٹا کے وہ خالی forage جو ہرہ چارہ ہوتا ہے اس میں زیادہ دل چسپی لیتا ہے اسے ٹھیک سے کھاتا ہے animal دل ہو جاتا ہے lethargic ہو جاتا ہے اس کا rumination virtually seize ہو جاتا ہے rumination نہیں کر پاتا animal مطلب جب dull lethargic ہو جائے گا rumination نہیں کرے گا جھوالی نہیں کرے گا تو اس کا جو جو بھی کچھ اندر ہے وہ static ہو جائے گا جو پیسج ہے فوڈ کا وہ ہو گا نہیں تو animal کے اندر ویسے بھی energy کی deficiency بڑھنے لگے گی تو جو اس کا گوبر ہوتا ہے وہ dry ہو جاتا ہے ہارڈ ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ time لے رہا ہے وہ اسے پاس مطلب ان میں آپ کو excitement دکھتا ہے تھوڑا سا circling کرنے لگتے ہیں مطلب اپنی ایک اگر آپ انہیں کھلا چھوڑیں گے تو یہ گھیرے میں گھومنے لگیں گے اور اگر یہ بندے ہوئے ہیں تو ان کے موہ سے جھاگ بھی کئی بار دکھتا ہے اور یہ کاٹنے لگتے ہیں اگر ایک جنگہ بندے ہوئے ہیں تو اپنے head کو ریز کر لیتے ہیں اوپر یا اگر corner میں تو وہاں پر 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 پش کریں گے corner کو اپنے head سے تو یہ ساری کی ساری conditions جو ہیں ہمیں مطلب دیکھنے کو ملتی ہیں اور کئی بار کیا ہوتا ہے انرجی کی کمی کی وجہ سے کاؤز کولیپس بھی کر جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ہائیپو مگنیسیمیا کی condition ہے مطلب مگنیشم کی deficiency ہوئے تو اس سے differentiate کر ہمیں کئی بار دیکھنا پڑتا ہے تو آگے ان condition سے differentiate کرنے کے لیے ہم جو best diagnostic اس کا sign ہوتا ہے کی مہک کو آپ سنگی کیونکہ ایسی ٹون کی بہت شارپ scent like smell ہوتی ہے جیسے nail polish remover ہوتا ہے جس nail polish کو remove کرتے وہ ایسی ٹون ہوتا ہے تو جیسی اس کی ایک شارپ مہک آتی ہے بلکل اسی طریقے سے آپ گائیں کی جو اس کی سانس ہے جو سانس باہر چھوڑ رہی ہے اس میں سے بھی آپ کو ویسی ہی مہک کیا وہ smell آئے گی تو پھر بھی اگر آپ ڈاؤوٹ میں ہیں تو آپ ایک normal گائے کی breath کو سونگیے اس کے ترند بعد آپ affected گائے کی سانس کو سونگیے اور اس کے بعد آپ جو nail polish remover ہوتا جو وہ liquid آتا nail polish کو remove کرنے کا اسے سونگیے جو کی neat acetone ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کاؤ میں ketosis کی problem ہے یا نہیں باقی اس کے علاوہ کچھ diagnostic test strip test بھی آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ kalorimetric test ہوتے مطلب color سے ہم پتہ لگا لیتے ہیں کی ketone body کتنی ہے یا acetate urine کے اندر کتنا آ رہا ہے تو اس type کی flip card پر مل جاتی ہیں ketone test strip کر گے اگر آپ ڈالیں گے تو یہ آ جائے گا اور اس کے پیچھے ایک یہاں پر دیکھ بھی رہا ہوا یہ ایک وہ بنا رہتا ہے color کا chart اس سے ملاتے ہیں اس کے اندر ایک strip آتی ہے strip کو ہم اس color سے ملاتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کی ketone body کتنی ہے تو color کے حساب سے جیسے اگر یہ والا color آتا ہے تو trace ہیں ketone bodies مطلب یہ چل جاتی ہیں اس میں باقی small amount ہے یا large ہے تو 5 miligram per deciliter تک تو یہ ہوتی ہی ہے normal condition میں بھی لیکن اس کے بعد یہ بڑھتی ہے تو پھر وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے treatment کے لیے اس میں بہت زیادہ کچھ نہیں ہے سب سے پہلے ہم animals میں gluco corticoids جو mainly dexamithasone ہے یا پھر prednisolone پھر prednisolone بھی دیا جاتا ہے dexamithasone بھی دیا جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں یہ immunosuppressive ہوتے ہیں یہ immunity کو down کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس time animal کے اندر کوئی infection نہ ہو اگر وہ infection ہوا اور آپ نے استعمال کیا gluconeogenesis کے لئے تو infection fulminate کر سکتا ہے اور animal اس سے بھی بیماری میں جا سکتا ہے تو dexamithasone وغیرہ utilize ہوتا ہے 5 سے 10 ml جتنا بھی ہے تو وہ per day کے حساب سے آپ اسے use کر سکتے ہیں باقی اس کے ساتھ 5 percent dns slow iv لگایا جاتا ہے کبھی بھی oral glucose نہ دیں وہ acidity کر دیتا اور glucose کبھی پہنچتا نہیں ہے اس میں directly وہ liver کے اوپر ہی جا کے وہ بنائے گا کیونکہ وہ لیکٹک ایزیڈ میں convert ہو جائے گا اور پھر اسے liver کوئی convert کرنا پڑے گا تو dns آپ use کریں 3 سے 4 لیٹر slow iv تو glucose اگر جائے گا تو تورنت animal اس پہ رسپونڈ کرتا ہے oral propylene glycol یا glycerol آپ دے سکتے ہیں glycerol مارکٹ میں ملتا ہے human کی مطلب جو medical store ہے وہاں سے مل جاتا ہے اگر آپ glycerol ان سے مانگیں گے تو آپ کو دے دیں گے اور بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوتا ہے یہ جا کے directly مطلب یہ glucose بنانے میں help کرتا ہے لیور کے اندر جا کے بینہ کسی problem کے اس کے پر زیادہ burden نہیں پڑتا ہے دوسرا ایک آتا ہے calcium یا sodium propionate یہ آپ مانگا کے رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ یہ بھی مہنگا نہیں ہوتا لیکن یہ acetate کی utilization میں directly help کرتا ہے کیونکہ یہ سیدھا جائے گا بینہ اسے کوئی convert ہونے کی ضرورت نہیں کچھ نہیں اور directly جا کے acetate کو utilize کرنا شروع کر دے گا تو یہ ایک بہت important چیز ہے جو آپ use کر سکتے ہیں باقی vitamin b complex بہت ضروری ہوتا اس میں دینا کیونکہ especially وہ والے جو carbohydrate metabolizing enzymes times ہوتے ہیں جیسے thymine vitamin b 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 to یہ آپ دیتے رہنے چاہیے جب ketosis treatment کر رہے ہیں اور زیادہ focus اس چیز پر کریں کہ animal خود سے اپنا کھانا شروع کر دے high energy راشن concentrate اور protein کو دھیرے دھیرے بڑھائیں آپ مطلب جو آپ بہار سے جو concentrate بنے وے آتے ہیں جو گولی آتی ہے پیلٹ سات ہیں وہ نہ دے کے آپ دلیے سے یا مکہ وغیرہ سے شروعات کریں دھیرے دھیرے وہ بھی اس میں بڑھا دیں ہے جو آپ نے بڑھائی تھا کیونکہ protein شروع میں مطلب جب treatment ہم کر رہے ہیں تو اس time protein تھوڑا کم ہی دینا چاہیے prevention کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ animal ایک تو صحیح condition میں جب وہ carving ہوئی ہو تو صحیح condition میں رہا ہو لگ بھگ 3 کی body condition جو بی سی ایس سکوری ہے وہ 3 کے لگ بھگ ہونا چاہیے اور اس کے تورنت بعد animal concentrate کا intake شروع کر دے پارچوریشن کے تورنت بعد اور protein کا energy کا ratio اس کے دانے میں balance ہونا چاہیے بہت زیادہ high protein کی diet اگر اسے دی جا رہی ہے دودھ بڑھانے کے لیے تو رہنی چاہیے دانے میں جب آپ اسے animal کو دانہ پروائیڈ کر رہے ہوں لگ بگ دو سے ڈھائی کلو تین کلو تک تو آپ اسے دانہ اس کے maintenance کے لیے دیں گائے کے لیے اور اس کے بعد لگ بگ 300 گرام دانہ پر کیجی milk پروڈکشن کے لیے دیں جیسی مل پروڈکشن بڑھتا جائے آپ اس دانے کو بڑھاتے جائیں اور کیونکہ ہم concentrate زیادہ دے رہے ہیں تو ایسی ڈوسیز کی چانسز ہوتے ہیں تو بفر سوڈے وغیرہ کا استعمال اور ایم جیو وغیرہ کا استعمال پروپرلی کریں مطلب دیتے رہیں لگ بگ 100 گرام 700 گرام سوڈا بھی دیں ساتھ میں تاکہ اس concentrate کو وہ utilize کر پروپرلی excessive fiber silage مطلب جس کی palletability اچھی نہ ہو یا جس کے اندر butyric acid fermentation ہو گیا ہو high nitrogen level ہو یا gross excess of protein ہو ڈائیٹ کے اندر تو وہ alay factor کئی بار acetone یا ketosis کے out break کے لئے responsible ہوتے ہیں تو وہ سب تھوڑا سا شروع کے ایک یا دو ہفتے اس چیز پر تھوڑی نظر رکھ ہیں fatty cows اگر ہیں آپ کی تو ان کی appetite کم ہوتی ہے اور وہ اپنا fat mobilize کر نا زیادہ انہیں آسان لگتا ہے تو میں نے جیسا بتایا کہ body scoring 3 کے قریب ہو زیادہ fatty cows نہ ہوں at the time of caving feed intake کو monitor کرتے رہیں کہ animal کتنا feed intake کر رہا اس feed کی energy density وغیرہ کیا ہے gradually آپ کو feed intake بڑھانا ہے concentrate کو بڑھانا چاہیے تاکہ یہ propionate کی deficiency energy کی deficiency body کے اندر نہ ہو جیسے production بڑھنے لگے تو آپ glycerol جیسا میں نے بتایا یہ آپ کو normally مل جاتا ہے calcium propionate animal کو دینا شروع کر دیں ہفتے میں 3 سے 4 بار دے سکتے ہیں اگر 30 لٹر کی جیسے گائے ہے تو اسے 300 ml glycerol اور 300 gram calcium propionate ایک دن میں دیں اور ہفتے میں 3 سے 4 بار دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ensure کریں کہ جو liver ہے وہ آپ کا healthy ہے اگر liver fatty ہوا یا وہ properly اسے utilize نہیں کر پا رہا ہے تو وہ propionate کا یا glycerol کا glucose نہیں بنا پائے گا وہ acetate کو utilize نہیں کر پائے گا منینسن coated koline niacin وغیرہ بھی آتے ہیں یہ بھی ketosis کے prevention میں کافی helpful ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ directly اس کے دانے میں ملا سکتے ہیں اور اس سے بھی animal کا جو energy mobilization ہے starch utilization ہے propionate formation ہے وہ اس سے بڑھتا ہے اور ketosis کی chances سے بہت کم ہو جاتے ہیں تو یہ additives کی form میں use ہوتا ہے مارکٹ میں calcium gels وغیرہ آتے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب کارگر نہیں ہوتے ہیں وہ بھی glycerol propylene glycol propionate propionate کے بنے رہتے تو جتنا animal کو چاہیے ہوتا اتنی energy ان میں نہیں رہتی ہے تو اس کے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں خود لا کے رکھ لیں اور اپنا animal کو اس utilize کریں thank you for watching this video اور پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ کسی topic پھر ملیں گے thank you